بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں بنا رہی ہوں بریٹ پکورا جس کے لئے لیے ہیں میں نے تین عدد ابلے ہوئے علو آپ نے اس کو میش کر لینا ہے یا آپ اس کو قدوکش کر لیں جو بھی آپ کا جی جاتا ہے آپ کر سکتے ہیں اس کو میش کرنے کے بعد اس طرح فوق سے ہم نے اس کو میش کرنا ہے میں نے ان کو ٹھنڈا کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد اس لئے تھوڑا ہار ہار فیل ہو رہے ہیں لیکن ہے یہ انتہائی سوفٹ میش کر کے اس میں میں نے ڈالنا ہے جی ایک لیے میں نے میڈیم سائز کی پیاز اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے تھوڑا سا لیے ہارا دھنیا اور دو سبز مرچیں ان کو ساروں کو اس میں شامل کریں گے اس میں آپ پودینہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا جاند پتے اس کی بھی ایڈ کریں تو اس کا لیدہ ہی ایک پلیور آتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے میں نے چند پتے پودینے کے عید کی ہیں یہ ساری چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے اب نمک سارے مسالے ڈال کے پھر اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے یہاں پہ میں اس میں ڈال دوں گے نمک ہس پیسائی کا جتنی ضرورت ہو اس کے بعد اس میں جائے گی کٹی ہوئی لال مرچ تھوڑی سی ون فور ٹی سپون کہہ سکتے ہیں اس کے بعد جائے گی اس میں کالی مرچ کالی مرچ ہم نے ہاف ٹی سپون سے تھوڑی کم رکھنے یہ زیادہ جاتی ہے اس میں کالی مرچ اور اس کے بعد جائے گا اس میں زیرہ پوٹر ہاف ٹی سپون اور سفید مرچ ون تھرڈ ٹی سپون یہ صرف مسالہ جات سارے اس میں ایٹ ہوں گے اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے چاہے آپ سپون سے کریں یا ہاتھ کی مدد سے کریں ہاتھ سے کریں تو یہ زیادہ بیسٹ طریقے سے ہوتے ہیں اس کو کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں جی میں نے زیرہ پوٹر کر رہا ہے اس میں ایٹ کر دیا ہے اس کو کرنے کے بعد ان کو مکس کریں گے اور اس کے بنائیں گے ہم چھوٹے چھوٹے بال سفید مرچ میں نے ایٹ کر دی چمت سے مکس کر رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے بال بنا کے رکھیں گے اس کو پلیٹ میں سائٹ پہ یہ تقریباً تین آلووں سے 20-22 بریٹ پکورا بن جاتے ہیں اور بہت لذیذ اور ٹیسٹی بنتے ہیں خالی آلو کے کٹلٹ بنا کے کھاتے ہیں ہم مختلف چیزوں کے بناتے ہیں جب ہم بریٹ سے اس کو کور کر لیتے ہیں تو زیادہ ٹیسٹی بن جاتے ہیں یہ اس طرح جتنے جتنے سائز کے آپ نے بنانے ہیں اس کے بال بنائیے میں چھوٹے چھوٹے بنا رہی ہوں کہ میں نے چھوٹے چھوٹے بنانے ہیں تو یہ 20-22-3 آلووں سے بہترین بن جاتے ہیں اس طرح سے آپ اسٹی میٹی ڈسکو اس طرح کر کے رکھ لیجئے کہ کتنے بنتے ہیں آپ کے پھر اتنے ہی سلائی سم کھاتیں گے یہاں میں نے لیا ہے جی ایک بول اور اس میں میں نے ڈالا ہے ایک کپ بیسن بیسن بھی آپ اپنی کوانٹریٹی کے مطابق ڈالیے جتنا آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس حساب سے ایک کپ بیسن لیا ہے اس میں ڈالیں گے نمک ہسپ سائیکہ تھوڑا سا زیرہ ہافٹی سپون سے کم ہے زیرہ اس کو زیرہ ڈال کے پانی ڈال کے تو اس کا بیٹر بنائیں گے فیلنگ بھی ریڈی ہو چکی ہے ہماری رب ہم بنا رہے ہیں بیٹر یہ بھی بن جائے گا اس میں آپ نے اس طرح بنانا ہے اس کو کہ نہ زیادہ گالہ ہو اور نہ ہی زیادہ پتلا مطلب اس کی ایک کوٹ ہم نے اس کے اوپر چڑھانا ہے بریٹ پہ تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہو اور کوئی گھٹلی اس میں نہیں ہونی چاہیے اس کو اچھی طرح ہم بنا کے یہ بھی سائٹ پہ کریں گے اور اب ہم کاٹیں گے سلائٹ میں نے سلائس لیا ہے ابھی فیلحال میں نے دو لیا ہے یہاں پہ اپنوں کو دکھانے کے لیے اس کے میں نے کنارے کاٹ دیا ہے کنارے کاٹ کے اگر آپ کا دی جاتا ہے تو کاٹیں اگر نہیں کاٹنا تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جتنے کہ مہنگائی ہے آج کل کے دور میں ان کو تو کاٹنا ہی نہیں چاہیے یہ بھی اسی طرح اس کے ساتھ ہی جانے چاہیے لیکن ان کی اچھی لوگ کے لیے یہ کاٹنا پڑتا ہے آپ وہ اس کے جو سائٹیں کنارے اتری ہیں ان کو ضائع مت کیجئے ان کے بریڈ کرمز بنا لیجئے اس طرح سے اس کے کروں گے فور پیس کرنے کے بعد اس میں اب ہم چھوٹے چھوٹے جو ہم میں نے پیڑے بنائے تھے آلووں کے یہ والے یہ اٹھا کے اس میں ارجسٹ کریں گے اگر کم لگے تو آپ اس میں جتنا زیادہ پٹیٹو ڈالنا چاہتے ہیں آپ اس میں وہ بیٹر اس میں ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اتنا ہی ڈالیے کہ جتنا ڈالنے سے یہ بریڈ سے باہر بھی نہ آئے اور برا بھی نہ لگے اس طرح ڈال کے ہم چاروں کے چاروں سلائس یہ دیکھ لی جیسے ہیں اس کے اوپر دوسرے سلائس کے ساتھ کور کر دیں گے کوئی پانی نہیں لگانا کوئی بیٹر نہیں لگانا اس کو ایسے ہی آپ نے ہاتھ سے اچھی طرح پریس کر دینا ہے زور سے کہ یہ کھولے نہ یوں اس طرح سے دبا کے ہم پریس کر دیں گے یہ چاروں ہمارے تقریبا آل موسٹ ہو گئے ہیں ڈن یہ ریڈی ہو گئے ہیں اب اس کو ہم بیٹر لگا کے ساتھ ہی ان کو فرائی کریں گے اس کو ہم گول بھی بنا سکتے ہیں جون سی مرضی یا آپ کے اپنی مرضی ہے میں نے ساتھ ہی ساتھ آئل رکھا ہوا تھا گرم ہونے کے لیے ٹی فرائی میں ساتھ ہی ساتھ اس کو اس میں ڈالتی جاؤں گی کیونکہ یہ رمضان کے سلسلے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب رمضان میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ پہلے ہم انسان میں ان کو بیٹھ کے تسلی سے بنائے پہلے ان کے سارے کریں میں تو ساتھ ہی ساتھ بنا رہی ہوتی ہوں اور ساتھ ساتھ فرائی کر رہی ہوتی ہوں یہ دیکھئے ساتھ ہی ساتھ جتنی دیر میں وہ فرائی ہو کے نکلنے ہیں میرے اگلے والے ریڈی ہو جانے ہیں کیونکہ پہلے ہم اگر ان کو بنا کے رکھنے میں اتنا ٹائم ویسٹ کریں پھر اس کو فرائی کے لیے کھڑے ہو کے ویسٹ کریں دوسرے کو بیٹھر میں ڈپ کریں گے بیٹھر ہم نے اچھی طرح لگانا ہے بیسن تاکہ ہماری پریٹ کہیں سے بھی بیٹھر کے بنا نہ رہے کیونکہ اگر رہ گئی اور اس کو بنانا تیز فلیم پہ ہے تو یہ جو بیٹھ پریٹ ہے یہ آئل جو ہے وہ چوس لے گی جس کی وجہ سے وہ اندر سے مزیدار نہیں رہے گی چلیں جتنے دیر وہ ریڈی ہو رہے ہیں ادھر میں آپ کو گول والا بھی بتا دیتی ہوں اور بینا کناروں والے بھی ہم کٹ لیتے ہیں یہاں میرے پاس گول چیز میں کلاس تھا جسے کنارے بڑے تیز تھے اس سے میں نے یہ گول پیس کٹا ہے دیکھئے اس طرح کرنے سے ہماری پریٹ کتنی ضائع ہوتی گول کٹنے سے میں تو یہی مشورت ہوں گی کہ آپ چورس ہی کٹیں اور کٹیں بھی کنارے کٹیں بینا ہی اس کو بنائیں تاکہ ہماری بریٹ ذرا بھی ضائع نہ جائے اس طرح جو میں سے ضائع تو وہ نہیں ہوتا ہم لوگ بریٹ کرمز بنا لیتے ہیں لیکن بریٹ کرمز ہر جگہ پہ یوز نہیں ہوتے کبھی کبھی یوز ہوتے کبھی نہیں ہوتے تو وہ پڑے پڑے بھی کافی دفعہ خراب ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے میں نے کنارے نہیں اتارے اس کے اور اس کو میں نے ایسے ہی فور سلائسز میں کٹ لیے اس کو بھی ہم اسی طرح ہی آلو ڈال کے ان کو یہ دیکھ لیجئے اسی طرح پٹیٹو کے ساتھ ہم اس کی فیلنگ کریں گے کوئی پانی نہیں لگانا کچھ بیٹر نہیں لگانا اس کو ایسے ہی ہم نے یہ دوسرا اوپر رکھے اچھی طرح پریس کر دینا ہے یوں ہاتھوں کی مدد سے پریس کیجئے سائیڈوں سے اس کو رول کرتے ہوئے یوں اس طرح اس کا رول سیٹ کر دیں اسی طرح ہم نے وہ چاروں والے بھی بنا لینے ہیں اور یہ میرے بائیس بنے ہیں دیکھ لیجئے تین آلو تھے صرف اور ایک میڈیم سائز کی پیاز تھوڑا سا ہرہ دنیا اور یہ میرے میں نے بائیس بنائے ہیں اس طرح کی اتنے مزدار اور لذیذ یہ دیکھئے کتنے ٹیسٹی ہیں بیسکلی یہ ڈش انڈین ہے وہاں کی سٹریٹ فوڈ ہے وہاں پہ وہ بڑا پورا ایک سلائس لیتے ہیں اور اس میں آلو کی اسی طرح بنا کر رکھ دیتے ہیں ایک ٹکیسی اور اس کو بیسن میں فرائی کر دیں یہ دیکھئے ان کی لاسٹ لک پسند آئے لائک کیجئے میرے چینل کو شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے مجھے دیجئے اجازت تو ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ ٹیک کیر رمضان کی بہترین پکوڑا ڈش ریڈی ہے